ہیلو ایوریون شبیر شکشک ساتھیوں کو نمشکار ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں سمپون اتر پردیس میں دکشایپ کو مانو سمپدہ پورٹل کے ساتھ مرج کرنے کا کاریہ چل رہا ہے کچھ سکشکوں نے اس کام کو بہت آسانی سے کر لیا ہے اور کچھ ٹیچرز کو اس میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھیوں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں تھوڑی بہت دکت تو آتی ہے اور اس دکت کو فیس کرنا چاہیے تو دکشایپ کو مانو سمپدہ کے ساتھ جو لنک کرنے میں سمسیاں آ رہی ہیں کچھ سمسیاں ہیں جو سامنے سبھی کے آ رہی ہیں اس ویڈیو میں میں ان کے کچھ سمبھاوی تحل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساتھیوں ساتھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیسک شکشای بھاگ اتر پردیسے سمبندی جو اون لائن پروسس ہے اس کے سمبند میں ویڈیو بناتا ہوں میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جو ویڈیو میں بناتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک وارٹس اپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے جس پر میں اپنی بنائی ہوئی ویڈیو کو پوشٹ کر دیتا ہوں وارٹس اپ گروپ بنانے کا ادیش یہ ہے کہ جتنی ویڈیو میں بناتا ہوں ان سبھی کو ایک پلیٹ فورم مل جائے اور وہ سبھی ایک جگہ آسانی سے مل جائے تو ساتھوں اگر آپ میرے اس وارٹس اپ گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ میرے وارٹس اپ نمبر 9897668080 پر مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنے وارٹس اپ گروپ میں ایڈ کر لوں گا ساتھ ہی اپنے وارٹس اپ گروپ کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن بوکس میں بھی دے دوں گا آپ چاہیں تو لنک کو اپن کر کے وارٹس اپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں چلیے فرینڈز اب میں ٹوپک پر آتا ہوں سیدھے کہ کون کونی سمسیہیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کے کیا سمبھاوی تحل ہو سکتے ہیں پہلا ٹوپک ٹوپک جو ہے ہمارا اس کا پہلا پرشن ہے کہ دکشا اپ کا پاسورڈ نہیں پتا جب ہم دکشا اپ کو مرج کرتے ہیں مانو سمپدہ پورٹل کے ساتھ تو اس میں ایک سٹیپ آتا ہے جہاں پر ہمیں دکشا اپ کا پاسورڈ ڈالنا ہوتا ہے اور ہم چاہ کریں اگر ہمیں دکشا اپ کا پاسورڈ نہیں پتا تو ساتھیوں اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے بہت ایزی ہے جن ساتھیوں نے ابھی تک مانو سمپدہ پورٹل کو دکشا اپ کے ساتھ مرج نہیں کیا وہ سب سے پہلے ایک بار اپنا کنفرم کر لیں کہ دکشا اپ کا پاسورڈ کیا ہے اگر وہ بھول گئے ہیں تو آپ پاسورڈ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں آپ دکشا اپ پر جائیے لوگن کیجئے اگر آپ نے فون نمبر سے لوگن کیا ہے تو اپنا فون نمبر ڈال دیجئے وہاں پر نیچے لکھا ہوا آتا ہے فورگیٹ پاسورڈ آپ فورگیٹ پاسورڈ پر جائیں گے پھر وہ آپ سے آپ کا فون نمبر ڈالوائیں گے آپ کا نام ڈالوائیں گے آپ جیسے ہی سبمیٹ کریں گے تو آپ کے جو آپ نے فون نمبر ڈالا ہے اس پر ایک او ٹی پی آئے گا آپ او ٹی پی ڈالتے ہی آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کرنے کے لئے کہا جائے گا آپ اپنا دکشا اپ کا پاسورڈ ریجینریٹ کر لینا اس کو نوٹ بھی کر لینا پھر آپ آسانی سے دکشا اپ کو مانو سمکدہ پورٹل کے ساتھ مرج کر پائیں گے اس کو ایک ڈائری میں جرور لکھ لینا جب آپ دکشا اپ کا پاسورڈ بناو تو اس میں آپ کو دھیان رہے اس میں ایک دو لیٹر کیپیٹل لیٹرز میں بھی ہوں اور کچھ اسمول میں ہوں کچھ الفا نیومریک ورڈ ہوں کچھ اسپیسل کریکٹر بھی ہونے چاہیے تو اس طرح سے اپنا پاسورڈ بنانا چلیے اب اگلا پرشن دیکھتے ہیں دکشا اپ کو موبائل سے لوگن کیا تھا یا ای میل آئیڈی سے یہ بھی ایک کٹھن سوال ہے کچھ سٹیچر بھول گئے ہیں کہ انہوں نے دکشا اپ کو موبائل سے لوگن کرکھا تھا یا ای میل آئیڈی سے اس کا ایک سادہرانتہ علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے فون نمبر سے رجشٹر کیا تھا آپ فون نمبر ڈال دیجئے وہاں پر پھر آپ جو آپ کو پاسورڈ یاد ہے وہ ڈال دینا اور جیسے یہ آپ اس کو سبمیٹ کریں گے اگر آپ نے فون نمبر سے ہی کیا تھا تو وہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا پاسورڈ غلط ہے آپ پاسورڈ دوبارہ ریسیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے فون نمبر سے نہیں رجشٹر کیا تھا تو وہاں پر آپ کی پاس میسیج آئے گا کہ اس طرح سے آپ نے اپنی آئیڈی کو جینریٹ نہیں کیا تھا آپ نے فون نمبر سے دکشا اپ کو نہیں جینریٹ کیا تھا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ای میل آئیڈی سے لوگن کرنا ہے اگر آپ نے فون نمبر ڈال کر آپ کا پروسس پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا جائے گا This mobile number is not registered تو اس طرح سے آپ اپنی ای میل آئیڈی سے لوگن کر سکتے ہیں پرسن نمبر تین دکشا اپ کو گوگل سے لوگن کیا تھا اس لیے ای میل اور پاسورڈ نہیں پتا ہے تو اس کا بھی سیدھا سا اپائی یہ ہے کہ فرینڈز آپ لوگ پہلے گوگل پر جائیے گا اور جو آپ کو اپنی آئیڈی یاد ہے آپ آئیڈی بھریے گا وہاں پر اور اگر پاسورڈ بھول گئی ہیں تو فورگیٹ پاسورڈ میں جانا وہ آپ سے فون نمبر ڈلوائیں گے اور آپ کا پاسورڈ دوبارہ جینریٹ کروا دیں گے اور اگر آپ کو اپنا ای میل بھی نہیں پتا اس کا بھی علاج ہے وہ آپ سے آپ کا نام ڈلوائیں گے آپ کا فون نمبر مانگیں گے اور اس طرح سے وہ آپ کا ای میل نمبر آپ کو بتا دیں گے دو چار اسٹیپ ہیں ان کا فولو کر لینا تو اس سے آپ کا ای میل بھی پتا چل جائے گا نمبر چار لگن ویڈ اسٹیٹ سسٹم کرنے کے بعد اپنا اسٹیٹ سیلکٹ کرنے پر کیا نیا پاسورڈ بنانا ہے فرینڈز جیسے ہی ہم لگن ویڈ اسٹیٹ سسٹم کرتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا آتا ہے پاسورڈ پولیسی تو اس کا لکھا آنے کا مطلب کیونکہ اتنا ہے ان کا ادیششہ اتنا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا پاسورڈ کیسے بنانا ہے آپ کے پاسورڈ میں کیا کیا کوالیٹی ہونے چاہیے جیسے کی اس میں ایک دو لیٹر انگلیس کا کیپیٹل بھی ہونا چاہیے کچھ سمول لیٹر ہونے چاہیے کچھ الفا نیومریک ورڈ ہونے چاہیے کچھ اسپیسل کریکٹر ہونے چاہیے لیکن یہ آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو تو سیدھے وہاں پر تھوڑا اس کو اسکرول کر لینا اوپر کو نیچے اس میں آپ کو مانو سمپتہ کی آئیڈی اور پاسورڈ بھر کر اس کو سممیٹ کر کے آگے بڑھ جانا ہے یہاں پر آپ کو نیا پاسورڈ جینریٹ نہیں کرنا ہے ان کا مطلب کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا پاسورڈ کیسا ہونا چاہیے یہاں پر آپ نیا پاسورڈ بلکل نہیں بنائیں گے جہاں پر لوگن ویڈ اسٹریٹ سشٹم آتا ہے اس کو کرنے کے بعد سیدھے آپ کا مانو سمپتہ کی آئیڈی پوچھے جاتی ہے آپ وہاں پر مانو سمپتہ کی آئیڈی بھریں گے اور اپنا پاسورڈ اور اس کو سممیٹ کر دیں گے اگلا پرشن ہے لوگن ویڈ اسٹریٹ سشٹم کرنے پر کون سی آئیڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو مانو سمپتہ کی آئیڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے مانو سمپتہ پورٹل کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو کیا کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے مانو سمپتہ پورٹل کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو آپ سیدھے مانو سمپتہ پورٹل پر جائیں گے ایچار ایم ایس آئی ڈی ہاں پر ڈالیں گے نیچے اپشن آتا ہے فور گیٹ پاسورڈ اس پر آپ کلک کر دیں گے تو جو آپ نے ایمیل آئی ڈی ڈال رکھی ہوگی اس ایمیل آئی ڈی پر ایک اوٹی پی آئے گا اس کو ڈال کر آپ دوبارہ اپنا پاسورڈ جینریٹ کر سکتے ہیں پہلے مانو سمپدہ پورٹل پر پاسورڈ جینریٹ کرنے میں دکت آ رہی تھی لیکن اب وہ دکت دور ہو گئی ہے آپ آسانی سے مانو سمپدہ پورٹل پر اور اپنا پاسورڈ ری جینریٹ کر سکتے ہیں مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنے پر یہ میسیج آ رہا ہے لگن فیلڈ ڈیٹیل ریسیوڈ فروم یور اسٹیٹ سیم ٹو بی انویلیڈ کونٹیکٹ یور اسٹیٹ پروائیڈر تو اگر جیسے ہی آپ لگن ویڈ اسٹیٹ سسٹم کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر اپنی مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی ڈالتے ہیں پھر آپ پاسورڈ ڈالتے ہیں تو یہ میسیج آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں گلتی کر دی ہے یا تو آپ سے آئی ڈی ڈالنے میں کوئی گلتی ہوئی ہے یا پاسورڈ ڈالنے میں کوئی گلتی ہوئی ہے یا آپ سے کیپچہ ڈالنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہے آپ دوبارہ سے کر کے دیکھ لیجئے تب یہ نہیں آئے گا اور اگر یہ بار بار آ رہا ہے تو آپ ایک بار اپنی مانو سمپدہ پورٹل کی پر جائیے اور وہاں پر اپنی آئی ڈی کو کھول کر دیکھ لیجئے کہ وہ کھل رہی ہے یا نہیں اگر وہ کھل رہی ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا ٹائم لے گا یہ ہو جائے گا آپ کا یہ جو لکھا بار آ رہا ہے بار بار لوگ ان پھیل یہ سسٹم کی گڑ بڑی ہے یہ گلتی سسٹم کی آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ تھوڑا اس کو تھوڑی دیر بار دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی اور پاسورڈ کھل رہے ہیں تو یہ بھی کھل جائے گا اور اگر وہ نہیں کھل رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بی آر سی اوفیس پر بتانا پڑے گا کہ ہماری آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنے پر ہمارا پورٹل نہیں کھل رہا ہے آپ اس میں ہماری مدد کریں نیکٹ مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنے پر سیدھے دکشہ پر پہنچ گئے دکشہ کا پاسورڈ نہیں مانگا تو کیا کریں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ نے جیسے ہی مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالی تو آپ سیدھے دکشہ پر پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مانو سمپدہ پورٹل کے ساتھ دکشہ ایپ مرج ہو گیا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ایسا بہت ٹیچرز کے ساتھ ہوا ہے ہماری سکول کے ساتھی سکھشک ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسے ہی انہوں نے اپنی مانو سمپدہ پورٹل کی آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالا وہ سیدھے دکشہ پورٹل پر پہنچ گئے تو دکشہ پروفائل سامنے آیا ان کے اور وہ اس کے ساتھ مرج ہو گیا تھا اگر آپ کی ساتھ بھی ایسی ہی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مانو سمپدہ پورٹل دکشہ ایپ کے ساتھ مرج ہو گیا ہے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں اولا ہے دکشہ ایپ اور مانو سمپدہ مرج ہوئے یا نہیں کیسے پتا کریں اس کا بھی ایک سیدھا سا میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا دکشہ ایپ اور مانو سمپدہ مرج ہوئے نہیں تو جیسے ہی آپ جب مرج کر لیتے ہیں تو آپ کا پروفائل پیج کھل کر آتا ہے آپ کے نام کا جو پہلا لیٹر ہے مان لیجے کسی کا نام انج کمار ہے تو اس کا نام ای لکھاوا آئے گا سرکل میں اوپر اور اس کے اوپر ایک گرین ٹک لگا ہوا آتا ہے اگر وہ گرین ٹک لگا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دکشہ ہے مانو سمپدہ پورٹل کے ساتھ مرج ہو گیا ہے اور اگر گرین ٹک نہیں آ رہا ہے تو آپ ویٹ کر لیجئے گرین ٹک لگ جائے گا نام کے سرکل پر گرین ٹک نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں اس کا 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کے نام کے سرکل پر گرین ٹک نہیں آ رہا ہے تو آپ ویٹ کریں آپ کا گرین ٹک اوٹومیٹیکلی لگا ہوا آ جائے گا گلتی سے مرج کی جگہ ہے create new اکاؤنٹ پر کلک کر دیا کیا کریں دوستو ہم نے اس سے related ایک ویڈیو بنائی تھی جسے بتایا گیا تھا کہ مانو سمپدا پورٹل کو دیکھشاہ آپ کے ساتھ کیسے مرج کریں میں نے اس میں صاف صاف بتایا تھا کہ آپ کو create new بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ نے create new کر دیا ہے تو اب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے گلتی ہو جاتی ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے اگر آپ نے create new کر دیا ہے تو آپ کا نیا اکاؤنٹ بن گیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے اب دیکھشاہ پورٹل پر جائیے اپنی ساری details کو edit کر لیجیے جو گلتی ہیں اس میں اور آپ کو training دوبارہ کرنی پڑیں گی اگر آپ نے create new کر دیا ہے تو تھوڑا گلتیاں کھامیادہ تو بھوکت نہیں پڑے گا پھر آپ کو یہ training دوبارہ کرنی پڑیں گی کر لینا کوئی بات نہیں پہلے کی ساری training گیا ہو گئی کیا کریں دوستو کچھ کی دکھت یہ ہے کہ ان کا دیکھشاہ پورٹل مانو سمپدا کے ساتھ مرج تو ہو گیا ہے لیکن ان کی یہاں پر training show نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ panic نہ ہو آپ کی ساری training میں ہی دکھائی دیں گی آپ تھوڑا ویٹ کر لیجیے اگر آپ کا مرج ہو گیا ہے تو آپ دو چار دن کا ویٹ کریں آپ کی ساری training میں ہی دکھائی دیں گی اور اگر نہیں دکھائی دے رہی ہیں تو یا آپ کو بھی سب training دوبارہ کرنی پڑیں گی اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ سسٹم کی ہی خرابی ہے جو دیکھشاہ پورٹل اور مانو سمپدا پورٹل مرج ہوا ہے ہم تو اپنے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم وہ کام کر سکتے ہیں آپ training کا انہجار کیجئے اگر training دو چار دن میں آ جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ کو دوبارہ کرنی پڑیں گی آپ کے سکول کا نام اور بلوگ کا نام شو نہیں ہو رہا ہے یا گلت ہے تو کیا کریں تو اگر آپ کے سکول کا نام یا بلوگ کا نام شو نہیں ہو رہا ہے یا گلت شو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ آپ کو بی آر سی سے ٹھیک کرانا پڑے گا یہ سسٹم کی گلتی ہے آپ اپنے بی آر سی آفش جائیں گے ان کو لکھت میں اس کی سوچ نہ دیں گے تو وہاں سے آپ کی یہ سوچ جو کمی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اس سے آپ کی سمجھ شاؤ کا سمجھ دان ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو اپنے انیہ ساتھوں کے ساتھ بھی شیئر اور شکریں تاکہ وہ بھی اس سے لابانمیت ہو سکیں ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل کو آپ اوشے سبسکرائب کریں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں دھنیوان have a nice day